حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستِ عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی الہام کیا ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا الہام وہ انام خاص ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے جب اللہ کا کوئی بندہ اپنے نفس کو پاک رکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک فرشتے کو مکرر کرتا ہے جو اسے آنے والے وقت کے بارے میں اشارت دیتا رہتا ہے اور اس عمل کو الہام کہتے ہیں اس شخص نے کہا یا علی اگر میں چاہوں کہ مجھے بھی الہام ہو تو کیا ہو سکتے ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے مسکرا کر کہا ہاں اللہ کے نزدیک سب انسان برابر ہیں بس یہ انسان ہی ہیں جو گناہ کو چن کر سرات مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھی حلحام ہو تو آج کے بعد ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ ستائیس مرتبہ پڑھو اور جو بھی حلال رزق کھاؤ تو اس پر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو اللہ کا نام لے کر کھاؤ رات کو سونے سے پہلے ستائیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے باوضو ہو کے سو جاؤ اور اپنے نفس کو ہر گناہ سے پاک رکھو چالیس دن کے بعد تم پہ الہام ہونا شروع ہو جائیں گے تم پہ الہام ہونا شروع ہو جائیں گے تم پہ الہام ہونا شروع ہو جائیں گے